میں سبھی کلی بھائیوں کو بہت بہت ایواندنوں کی ہمارے بیچ راہل گاندی جی موجود ہیں اور آج یہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سپنا ہے حقیقت میں میں نے کئی بار اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بھی دیکھا ہے لیکن یہ مزاق نہیں ہے کیونکہ جس انسان کو ہم زندگی بھر ٹی بی پر بمی پاپا میری دادی جو اب گزر چکی ہے اس سے میں سنتا آیا ہوں اور میں اب بچوں کر کے بھی سنا ہوں کی مجھے ٹی بی پر پتہ باد میں ملی ہے کی کون ہے راہل گاندی جی اور کون ہے سونیا گاندی جی اور کون ہے اندرا گاندی جی ان کی اصلیات ان کے جو پیچھے واردات جو ہوئی ہیں ان کو ہمیں کہانی بنا کر سمجھاتی تھی اور بتاتی تھی وہ ہم کانگریس ہی ہیں جو آج بھی ہم کو کئی بار ٹی بی پر وہ سینے دیکھ کر کے آنکھوں میں آسو آجتے خدا کی قسم کھا کر کے اس چیز کو میں کہتا ہوں لیکن اس چیز کو میں دورانہ نہیں چاہتا بلکہ بتانا چاہتا ہوں آج صرف اس چیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے آج بات ہو رہی ہے کلی کے اوپر تو کلی کے اوپر بات کی جائے تو آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک گانہ آیا تھا میں کلی نمبر ون ساری دنیا کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں تو بھائیوں بزرگوں اور دوستو وہ تھے ابیتاب بچن جسے بھی ساری دنیا جانتی ہے اور وہ ابیتاب بچن کی زندگی تو بدل گئی کلی سے لیکن یہ کلی آج وہی ہے وہی رہ گیا کیوں نہیں بدلی یہ کلی کی زندگی اور کیوں نہیں بدلنے والی یہ زندگی یہ بھی ہم جانتے تھے لیکن آج تھوڑا سا من میں یہ وشواس ہوا ہے کہ آج بدلے گی کیوں بدلے گی یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ تب کے سامنے جو کھڑے ہیں اللہ ان کو ان کے دلوں میں ہدایے ڈالے کہ کلی کی زندگی بدلے کلی ایک وہ انسان ہے وہ انسان رہا ہے وہ انسان میں تک چھوٹا سا بچہ ہوں جو آج دو چار سال میں میں آیا ہوں اس سے پہلے میں جائے پر یونانی میڈیسن میں تھا اور وہاں راہل گاندی جی نے جو باسن دیئے تھے اس میں میں موجود تھا آج دوسری بار دیکھ رہا ہوں تو ہو رہا ہے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں نے کوئی زندگی میں نیک کام کیا تھا اور یہاں نماز ہو گئی عزرہ جو اللہ نے مجھے دوبارہ توفیق دی ہے ان سے ملنے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کلی وہ انسان ہے اور ہماری حدیث پاک کے اندر ہے قرآن کے اندر میں لکھا ہوا ہے جو آیت کے اس آیت کا مفہوم ہے کہ لوگوں تم نے اگر ایک بار بھی اپنے ماں باپ کو بابو جی کہا تو آپ کو ایک نیکی ملے گی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو وہ اس کے لیے آپ کو نیکی ملے گی میرے مہترم بزک دوستو یہی انسان جب اپنے گھر پر جاتا ہے اپنے ماں اور باپ سے بابو جی کہتا ہے ایک بار ایک مہینے میں آپ بار یہ کر کے آ گیا لیکن جب یہ اسٹیسن پہ آتا ہے اور جب پیسنجر آتا ہے تو پیسنجر سے یہ دن میں ایک ہزار بار بابو جی کہتا ہے اس سے بڑا اور کیا رشتہ ہوگا ایک کلی اور ایک پیسنجر کے بیچ کلی وہ ہے جس اس کو کوئی لاچار ہے تو اس کو گاڑی تک بھی پہنچاتا سیٹ پہ بھی پہنچاتا ہے اور بابو جی پیابو جی کہتا ہے اس کا تھوک بھی سوک جاتا ہے لیکن جب یہ یہی کلی آج ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہوئے ہیں ان کے نام تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آج تک کسی کی سوچ میں یہ نہیں آیا کہ کلی سے جا کر ملے تو صحیح کلی کی دلوں کو بھاندھناوں کو سمجھے بھی صحیح کیوں نہیں آیا کیونکہ ان کی دلوں میں ان کی دھڑکوں میں صرف بستی ہے تو ان کی دھڑکوں میں کرسیاں بستی ہے سیاہتہ بستی ہے اور یہ جو کھڑے میرے سامنے ان کے دل کے اندر گریب گریب لوگوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے اور یہ ہندوستان ساری چیزیں جانتا ہے پیچانتا ہے آج میں کلیوں سے بھی نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیچانو اس انسان کو پیچانو اس انسان کے دل کو جو اللہ نے تمہارے دیس تمہارے ذہنوں میں اس کو بھڑ دیا ہے اور تمہارے سامنے میں ہے لیکن ایسی اندھے پند میں بھی مجھاو میرے دوستو جہاں تمہیں کوئی سچائی نہیں دکھائی دے لیکن سچائی سب کو دکھائی دے رہی ہے اور اس سچائی کے ساہرے چلو کیونکہ زندگی میں ناؤ جو چلتی ہے وہ کاغذ کی نہیں چلتی اس پر کاغذ کا سفر بھی نہیں ہوتا سفر تو میرے محترم بست کو دوستو اسی پر ہوتا ہے جو ناؤ لوگ کی ہوتی ہے جو لاؤ لگڑی کی ہوتی ہے کاغذ کی ناؤ پر سوار نہیں ہو سکتے تو آج ہمارے بیچ میں جو آئے مجھے امید ہے کہ جب اتنا کولی کا پیسنگر کا رشتہ ہے ہر چیز میں گنانے کی ضرور نہیں ہے سارے دیس کے پیسنگر جانتے ہیں کہ کولی ان کے لیے کتنی ہیلپ کرتا ہے اور کتنی ہیلپ وہ اپنے لیے باوزی عزت سے بولتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے لیے یہ دو مہینے کا پاس ہے صرف اس کو تین باہت کر کے بارے مہینے کا کر دیا جائے اور ایک سمجھ سے یہ ہے جو ہم چالیس روپے کی مزدور اٹھاتے ہیں دس کلوں کا بجن بھی اٹھاتے کبھی پانچ کلوں کا بجن بھی اٹھاتے کبھی چالیس کلوں کا بھی اٹھاتے کبھی پچاس کلوں کا بھی اٹھاتے ہیں میں زندگی میں جھوٹ نہیں نہیں بولی نہیں بولوں گا ہم ہر طریقے کا بجن اٹھاتے کبھی ہم چالیس بھی لیتے کبھی پچاس بھی لیتے کبھی ساٹھ بھی لیتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم لیتے ہیں کیونکہ ہمارا روزی یہی ہے ہمارا دھندہ یہی ہے اسی سے ہم کماتے ہیں اسی سے کھاتے ہیں تو اگر ہماری ریٹ بڑھ کر کے کچھ زیادہ ہو جائے تو شاید ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے بھی آج ہم حقیقت میں دیکھا جائے تو ہندوستان کے طوب لوگ جو ہیں امیر لوگ جو ہیں ان کے اسی کی پوچھتے ہیں لوگ ہم اپنے کالیج اچھے اسکولوں میں اپنا بچوں کا داخلہ نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمارے پاس یا تو اتنے ہی پیسے کماتے ہیں نہ تو ہم کو گھر ملتا ہے نہ ہم کو کوئی اور فیسلیٹی ملتی ہے صاحب جس سے ہمارا ہر چیز ہم کو کھانا پینہ ہم کو رہنا ہم کو کوارٹر کرائی کی لینے پڑتی جو یہاں چار سے پانچ ہزار روپے مہینے کا کرائیہ دینا پڑتا ہے وہ بھی ہم ہی دیتے ہیں کھانا پینہ بھی ہم 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 ہماری ہے اگر ریل میں ہم جائیں گے دو مہینے کا پاس ختم ہو گیا اس کے بعد میں ٹی ٹی ہمارا کیا حال کرتے ہیں بابو جی بابو جی ان سے بھی کہتے ہیں تو بابو جی تو ہمارا گھر سے لے کرنا چالو ہی ہو جاتا ہے اور یہاں تک ہی ہم بابو جی کے گھر گیاتے ہیں بٹ ہم یہ التضا کرتے ہیں کہ بابو جی کہنا اچھی بات ہے ہم کو نیکی مل رہی ہے تو اس کے بدل یہ ہے کہ ہماری ریڈر اگر بڑھا دی جائے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کچھ اچھے اسکولوں میں پڑھیں تو اس سے ہمارا بھوش ہے اور بھی ازاگر ہو ہو سکتا ہے اور مجھے بسواستہ نہیں ہو رہا لیکن میں نے خواب کے اندر یہ باسن دے دیا اللہ سے قبول فرمائے ہاں ڈریس کا پردار منتری کیسا ہو ڈریس کا پردار منتری کیسا ہو ڈریس اللہ اس دعا کو قبول فرمالے اس آسمان کی ایسے آمین کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک اندوستان کے اندر یہ بہت جگہ گئے ہوں گے آج تک کوئی مسلمان نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا آئیے صاحب فول مالا دی ہوں گی لیکن میرے پاس فول مالا نہیں ہے سب سے بڑی یہ چیز ہے اسلام علیکم بہت 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 اور